محسن احسان رحمانی صاحب یہ سوشل میڈیا اور علماء اکرام کی ذمہ داری ہی پر یہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ابتداء میں مفتی انام الحق صاحب نے ابتدائی باتوں میں کہا کہ ملت کے بہت سے افراد ہے جو تنہا ہے سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے افراد ہے جو تنہا ہے اس معنی کر کہ کوئی ان کو گائٹ کرنے والا نہیں دو تین مہینوں سے ہمارے ہی گھر میں ایک واقعہ یہ ہوا دو منٹ میں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی کہ ہم لوگ بہت سے فرقہ زالہ ہے ان میں سے ایک ہے منکرین حدیث حدیث کا انکان کرنے والا ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ہم نے بھی پڑھا بہت سنا تقریریں کی تحریریں لکھی لیکن دو مہینے پہلے مسلسل ہمارے گھر کے بھائیوں اور والدہ کے واتس اپ پر بیانات آتے گئے والدہ اور بھائی مجھے بھیجتے گئے پھر چند دن کے بعد وہ مجھے بھی آئے ابھی بھی آ رہے ہیں کل شام میں بھی آئے ایک مہینے پہلے جو وہ ویڈیوز بھیج رہے تھے وہ گھر پر آئے والدہ سے بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے میں بھی گھر میں آیا دیکھا وہ شخص کوئی اور نہیں ہمارے خاص مومیرے بھائی ہے مہاراشتہ ادگیر کے رہنے والے ہیں عجیب عجیب بات وہ باتیں جو ہم تقریر میں کہتے تھے تحریر میں لکھتے تھے وہ اپنی زبان سے والدہ کے سامنے کہہ رہے ہیں میرے بھی سامنے کہہ رہے ہیں باتیں یہ ہیں کہ حدیث کا کل ہی طور پر انکار بلکل صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے جب وہ ویڈیوز بھیج رہے تھے دھیان دے کر اس کو سنتا بھی نہیں تھا لیکن جب وہ گھر پر آ گئے والدہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کے بعد بھیجی جانے والی ویڈیوز کو کھول کر دیکھ رہا ہوں تو ایک سے ایک شخص اس پر بیٹھے ہوئے ہیں مزید ان ویڈیوز کو اور اس کے کومنٹس میں پڑھ رہا ہوں تو ہر شخص یہ کہہ رہا ہے آپ نے بڑی بہترین بات کہی آپ نے تو ہماری عقل کھول دی آپ نے تو بہترین طور پر سمجھایا یعنی وہ کہنے کی باتیں بہت سی ہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے امام بخاری کی جتنی باتیں ہیں پوری گھڑی ہوئی ہیں فیس بک کھول کر دیکھئے ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے خواتین موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والی ہے اور فالورز میں میلین فالورز ہیں میرے پاس پورے سکرین شورٹس ہیں یوٹیوب پر بیسیوں لوگ ہیں جن کے میرے پاس سکرین شورٹس ہیں ایک تو پہلے پڑھ رہے تھے لیکن جب سامنے یہ ہوا تو ایک قسم کی بیشینی اور جسم میں غلغلہ سا پیدا ہو گیا یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو اندر سے جھنجوڑ کر رکھ دیتی ہے سوشل میڈیا پر یوٹیوب ہو یا پھر فیس بک ہو یوٹیوب سے زیادہ استعمال کرنے والے لوگ اب فیس بک پر ہیں آپ جو بھی وہ لوگ حدیث کے خلاف بات دیتے ہیں صرف قرآن سے سمجھاتے ہیں مرانا کے بہت سے بیانات بھی ہم یوٹیوب وغیرہ پر سنتے ہیں الگ سے ان کے فالورز ہیں کومیرس پڑے تو ایک بھی رد کرنے والا موجود نہیں ہے جتنے لوگ موجود ہیں جو قرآن کو کافی کہہ رہے ہیں حدیث کا کلی طور پر انکار کر رہے ہیں ان کے کومنٹس سووں کی تعداد میں موجود ہیں میں پڑھاؤ ان کومنٹس کو اس کے اندر ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کا رد کر رہا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے پہلے صاحب نے جو کہا کہ وقت کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ علماء کرام کا فیس بک پر اکانٹ ہو یوٹیوب پر چینل ہو رفتہ رفتہ دھیرے دم بدم کام ہوگا انشاءاللہ ضرور ہوں گا میں یہ صرف بات آپ کے سامنے رکھنا ہی نہیں چاہتا بلکہ میں اس کام کے لئے تیار ہوں کسی بے اعتبار سے ہو میں اس کام کے لئے تیار ہوں جزاکم اللہ خیر بہت رہتر بات بھی ہیں بہت شہتر جائے میرے دل بھی کچھ مانی کرے آ رہا ہے جمال روجودی بی دکھر الیلہ و تصف الحیات بی نور ہودا جمال روجودی بی دکھر الیلہ و تصف الحیات بی نور ہودا بہت شہتر جائے